نمسکار دوستو آج میں آپ کو کمل کا پودا کیسے لگائیں گے وہ پوری جانگری دوں گا یہ کمل کا پودا لگانے کی پوری ویدی بتاؤں گا اور آپ بھی اپنے گھر پہ یہ سا کمل کا پودا لگا سکتے ہو اور کیسے لگائیں گے جو دیکھ لو کہ کونڈ میں جو کمل کا پودا لگا ہوا ہے اس کے اندر بیج بھی آتے ہیں پھول آنے کے بعد جب وہ پھول بڑھا کر پک جاتا ہے تب اس میں وہ سارے لگ بگ دس سے پندرہ بیج نکلتے ہیں ایسا کچھا پکنے کے بعد پورا سوک جاتا ہے اور سوکنے کے بعد ایسا ایسے بیج آتے ہیں اس میں یہ میں بتاؤں گا آپ آس میں لے کے یہ دیکھو یہ جو پھول ہوتا ہے وہ پورا پکنے کے بعد ایسے بیج بن جاتے ہیں اور ان بیجوں کو نکال لینا ہے آپ کو اور نکال کر تھوڑا گسنا ہے اور پھر آپ کو ایک گلاس میں پانی ڈال کر ایسے رکھنا ہے اور اس میں لگ بگ پندرہ سے بیج دنوں بعد گلاس کے اندر بیج پھوٹان کر لیتے ہیں اور پندرہ سے بیج دنوں کے اندر پھر ہم سبتے میں ایک بار پانی چینج کریں گے جسے یہ بیج اچھے طریقے سے چل جائیں گے اور یہ بیج ایسے ڈال دیں گے اور یہ پندرہ دن بعد ایسے پوٹان ہو جائے گی اور پھر پندرہ دن بعد دیر دیرے یہ اور جادہ بڑا ہوگا تب ہم اس میں ایک بڑی ٹنکی میں لگائیں گے اس کو اور ایسے میں نے پہلے یہ لگا رکھا ایک بڑی ٹنکی لے رکھی گول جس میں ایک بالٹی میں مٹی بھر کے اور اندر لگا دیا بیج کو اور پھر وہ ایک مہنے بعد اس طرح اچھے سے چل گیا یہ کیونکہ بڑی ٹنکی میں اچھے طریقے سے گروت کرتا ہے یہ پودا اور اس طریقے سے آپ بھی اپنے گھر پر لگا سکتے ہو اور ہم یہ گلاس میں جو دوسرے اور بیج تیار کر رکھے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑے دن بعد میں اسی پرکار بالٹی میں ڈال دیں گے ٹنکی کے اندر جسے اچھے سے چل جائیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور پیڑ پودے سمندیت آپ کو جو بھی جان کر چیئے کمینٹ کریں اور میں آپ کو اس کی صحیح جان کریں دوں گا اور ہم اس پرکار یہ گلاس میں اچھے سے گروت ہونے کے بعد یہ ٹنکی میں لگا دیں گے اور ٹنکی میں بھی ہم اور بڑے ٹنک کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جسے یہ پودہ اچھے سے چلے اور زیادہ پھول دے گا یہ ٹنک کے اندر ہم اس پرکار ہو جاتے ہیں بڑے اور ٹنک کے اندر نیچے تھوڑی مٹی بھی ہونے چیئے اور اس ٹنک کے اندر کبھی بھی پانی چینل نہیں کرتے ہیں اور یہ کمل کے پودے کے جتنے بھی پتے گلتے ہیں سوکنے بعد اسی پانی کے اندر وہ سڑ کر کر جاتے ہیں اور ان سے ان کی خات بن جاتی ہے اور یہ پودے بھی اچھے چلتے ہیں اور بارس کے دنوں میں اس میں پھول بہت سارے آتے ہیں اس میں سپید کلر کے پھول آتے ہیں بڑے اور اس پرکار آپ بھی اپنے گھر پہ لگا سکتے ہو اور اس پانی کے اندر آپ دیان سے دیکھو یہ کھانجی جمری ہے اور یہ پتوں سے سڑنے بعد یہ سے ہو جاتی ہے اور یہ کمل کا پودہ چڑ میں چلتا ہے اسی لئے اس کو ٹنک کے اندر لگا رکھا ہے اور یہ اس سے اچھا چلتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دھنیا بار